شیر صاحب میزی مکار دواری پیش نظر آ اور میرے دوست ناو چودری مطنفر صاحب اور چودری عمزہ اور پہلوان شکیل صاحب آل مکیم سعودی عرب اینا دوستانی چاہت کہ جس کو چاہا تھا بہت مگر وہ ملائی نہیں لاکھ کوشش کی مگر فاصلہ میٹائی نہیں زمانے نے کر دیا مجبور کچھ اس قدر میری کسی صدا پہ وہ ٹھہرائی نہیں خدا سے جو علی پھیلا پھیلا کر مانگا تھا اسے خدا نے میری کسی صدا کو سنائی نہیں عارق سے پوچھا اس کے نہ ملنے کا سبب عارق نے کہا وہ تمہارے لیے بنائی نہیں میں تمام عمر کی کوشش کے باوجود بھی تھک گیا وہ اسے مل گیا جس نے اسے چاہائی نہیں اتنی شدت سے چاہا لیکن کسی اور کا ہو گیا وہ شاید اس جہاں میں کوئی وفا کا سلائی نہیں وفا مسئلہ تھا ویسے بھی معاشرے میں جکاٹی ہے تو دوستو ایک واقعہ تریہا شیرہ نے کلمانہ سامیزی وقار نے پیشے نظر کر ساؤں اور بالخصوص جناب علمان عمر صاحب اور میرے بھائی منشی گفور صاحب تار گجر صاحب مہمان خصوصی نے نہ لیکھی آوان ہے لیکن وہ تحتیق ہو لیا انہیں ثانی دوستانی متفقہ چاہتے ہیں مطابق شیرہ کے مولاقات و تنائی میں وہ ان سے اسرد دل میں عرصہ دو راہ سے تھی دوران گفت کو کھلوں کتاب دل کی رکھی مدتو جو ایک راہ سے تھی اسب عرض ہوئی ملکات آخر اسرد باقی رکھی اسی انداز سے تھی عدم دیکھتے رہے خموش بیٹھے گویا خالی زباں آباز سے تھی شاب تاریخ میں تھے تنہا دانوں باقی دخل نہ کوئی کائنات کا تھا نہ وہ بولے نہ کی بات انہوں نے واضح کرنا گزری علمات کا تھا فقط چپ زباں کو لگی ایسے جیسے سیاہ ہو گیا جنات کا تھا اس سے بہتر تھا آدم جدا رہتے ورنہ فائدہ کی آئیس ملکات کا تھا شاب تاریخ میں تھے تنہا دانوں میں دو شیر پڑے آخری شیر اسرائیہ شاب تاریخ میں تھے تنہا دانوں باقی دخل نہ کوئی کائنات کا تھا نہ وہ بولے نہ کی بات انہوں نے واضح کرنا گزری علمات کا تھا فقط چپ زباں کو لگی ایسے جیسے سیاہ ہو گیا جنات کا تھا اس سے بہتر تھا آدم جدا رہتے ورنہ فائدہ کی آئیس ملکات کا تھا ملکات ہونے دی بعد بھی کہہ گا ماجرہ پیش آیا کہ ہم چپ رہے ہم چپ رہے ایک طویل ملکات کے بعد اتنہ تک نہ ان سے پوچھ پائے پھر کب ملو گے آج کی رات کے بعد جو کسی نے پوچھا رکھی ملکات کیسی ہم سو نکلے فقط سماعت کے بعد عدم گیر کو کیسے بتا دیتے واپس لوٹے ہم کے نالات کے بعد اسلی ماری مجبوری بنی شیر میں بڑے پینڈے سنائے اون کی مالتیاں نے وانی بھی گا بزار کو دوستو بندہ کروں ابھیا جس طرح میں آج ہم بھی دشیر سنائے تھے تو کوئی نہیں بندہ بولیا اون سمجھ لگ سی دوستو جس طرح مالتیاں اس نے بکے کونوں پہنچ ساتھ دیتے تھی بعد سکنوں شروع ہوئی ہے دن مالتیاں کی مخاطب کرتا اپنا بے شک بکونوں پر اوشائی ٹیئر ہو ہے اون لگی اسی سمجھ لگ اون شیرہ اے مولوٹی لاجہ شیر ہو سیدھا ہے بھی تو سنے کم میں نے ہو سی کے چھپر جس گریب ہے نہ ٹایا اس نہ اس نہ کاتھ بھی گیا تا بٹے بھی گے لگے باگ نوویک جے چور جامون اتھو مٹھے بھی گے تا کھٹے بھی گے جس سٹاکے کی اکی لگان راکھے اتھو کاس نتھے جنٹے بھی گے جس نے مونی سے داری سرف راز کملے اس نے موچھا بھی گیا تا پر مٹے بھی گے دوستو ان چان و وقفات اس تی بعد اگلے وقفینے بیچ سنگی اور کو رنگ سنا ساں موسیقی